خود سے جیتنے والوں کو میرا سلام شیواجی مہاراج کے جیون سے سیکھنے والی کئی بےمثال باتوں میں سب سے پہلی ہے کلیریٹی اور کیریکٹر جب شیواجی مہاراج پندرہ سال کے تھے تب ماول کے گاؤں کے مکھیا نے ستھانی محلہ کے ساتھ عبد رویوار کیا جب مکھیا کو لال محل بلایا گیا تو اسے یقین نہیں ہوا کہ اتنی سی بات کے لیے سنوائی ہو رہی ہے اس نے شیواجی مہاراج کے سامنے سب کو گالی دینا شروع کیا کہ شاید یہ چھوٹا والک سہم جائے لیکن جب شیواجی مہاراج کے چہرے پر کوئی شکن دکھائی نہیں دیا تو وہ مکھیا گڑ گڑانی لگا انتتہ پندرہ سال کے شیواجی مہاراج نے نرنے سنایا کہ یہ صاف ہے کہ مکھیا نے بد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک محلہ کے ساتھ عبد رتا کی ہے تند سوروپ اس کے ہاتھ پر کاٹ دیے جائیں شیواجی مہاراج نے یہ بات اتنی ستھرتا اور گمبیرتا سے کہی تھی کہ مکھیا تو سنتے ہی بھی ہوش ہو گیا اور محل میں بوجود بھاگی سب چونک گئے کیونکہ ستھانی راجنیتی کے لیے گاؤں کے سرداروں اور مکھیاں کو پٹا کر رکھا جاتا ہے شیواجی مہاراج چطر تھے کوٹ نیتی اور فائدی نقصان سب سمجھتے تھے لیکن وہ کٹھن نرنے لینے میں ہچکے نہیں کیونکہ شیواجی مہاراج کو اپنے ستھانتوں پر کلیریٹی تھی سمیں اور پرستیتی کو دیکھ کر ان کا ججمنٹ اور نیائے کبھی نہیں بدلا اس ایک نیائے نے ماول واسیوں کا دل جیت لیا سب کو سندیش پہنچ گیا کہ شیواجی مہاراج کے راج میں کسی کمزور پر انیائے نہیں ہو سکتا دوستوں کلیریٹی سے کیریکٹر بنتا ہے اتحاس میں جن کا نام سورنے مکشروں میں لکھا جاتا ہے جو لوگ سچ میں مہنتہ حاصل کرتے ہیں ٹائم لیس گریٹنیس ان لوگوں کے دماغ میں پہلے سے ہی بڑی سپشٹتا ہوتی ہے کہ جیون میں سب سے بڑا لکھش کیا ہے کون سے کاری کرنے یوگے ہیں اور کون سے نہیں انسان کا چریتر کیسا ہونا چاہیے جس کارن ان کی بودھی سنکوچ رہت ہوتی ہے شیواجی مہاراج کا لکھش صاف تھا پراجا کی سیوہ اور سراجہ کا نرمان پر انام سوروپ شیواجی مہاراج کا ایسا سامن تھا جہاں لکاتار یدھ کے بیچ میں بھی ان کے راجے اور لوگوں نے ترقی کی جو راجہ اپنی پراجا کو اپنے سے اوپر رکھے پراجا بھی راجہ کو نہیں بھولتی اس لیے آج بھی مراتھی مانوش کے حدیعے میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی امر ہے شیواجی مہاراج سے سیکھنے والی اگلی بات ہے determination and passion شیواجی مہاراج کہتے ہیں کہ ہار اور جیت کا حساب مت لگاؤ لیکن ساحس اور درس انکلپ کا دھیان رکھو ایک بار مراتھا یودہ فیرنگو جی نرسالہ دو سو تیس سینکوں کی دمپر شائستہ کھان کے 20,000 سینکوں کو روکے رہے ایک بھی سینک کلے کے اندر نہیں گھسپایا چھپن دن بعد فیرنگو جی کو کلہ کھلی کرنا پڑا انہوں نے سوچا میں ہار کر کیسے راجے کو چہرہ دکھاؤں گا لیکن شیواجی مہاراج نے ملتے ہی فیرنگو جی نرسالہ کو گلے لگا لیا کیونکہ شیواجی مہاراج کے لیے کلے سے زیادہ انسان کا درڑ نشچے اور اچھا شکتی معنی رکھتی تھی شیواجی مہاراج کہتے ہیں بڑے سے بڑی دشمن کو درڑ نشچے, بشواس اور جنون سے ہرائے جا سکتا ہے وہ آگے کہتے ہیں جن لوگوں میں اتصا بھرا ہے ان کے لیے کوئی کام کٹن نہیں ہے شیواجی مہاراج کی سینہ پورے چوش سے لڑتی اور اپنے سے تین گناہ بڑے لشکر کو ہرائے دیتی اس کارن پورجوگی شیواجی مہاراج سے ڈرا کرتے اور انہیں اٹیل آف ہندوستان کہتے اور انزیب نے کہا تھا کہ میں نے انیس سال پورا زور شیواجی مہاراج کو روکنے میں لگا دیا لیکن ان کا سواراج بڑھتا ہی رہا شیواجی مہاراج سے اگلی سیکھنے والی بات ہے لیڈر مطلب سب سے بھنتی جس عمر میں یوراج اور راجکمار ایاشی اور کھیل میں ڈوبے رہتے ہیں تب سولہ سال کی عمر میں شیواجی مہاراج نے ڈیکن کے پہاڑوں اور آس پاس کے علاقوں میں گھومنا شروع کیا کبھی کبھی وہ ہفتوں کے لیے سروے کرنے نکل جاتے جہاں وہ دن رات ستھانی لوگوں سے ملتے بھاڑوں کے گپت راستے سمجھتے اور ستھانی سردار اور سینکوں کو اپنا دوست بناتے دوستو اگر آپ اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہو کچھ بھی بڑا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ محنت کرنے کے لیے تیار رہو لیڈر نئے کام شروع کرتا ہے ہر پرابلم کو سول کرنے کا راستہ کھونٹا ہے ہر گلتی کی ذمہ داری لیتا ہے اس لیے وہ لیڈر ہوتا ہے شواجی محرات سے اگلی بات ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ کمزوری کیولک مان سکتا ہے چودہ سال کی عمر میں وہ ماول اور پاس کے چھتروں میں گھوما کرتے تو ستھانی لوگوں کی محنت کوشل اور سہز دیکھ کر خود سے پوچھا کرتے کہ ہم سب اتنے قابل ہیں لیکن پھر بھی کسی کی گلامی میں جی رہے ہیں کیا ہم لوگ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے چودہ کی عمر میں شواجی محرات کو سمجھ آ گیا تھا کہ کمزوری ایک مان سکتا ہے اور گلامی ایک سوچ ہے اگر آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ آپ کمزور ہو تو آپ کبھی بھی اپنی طاقت کا استعمال کرو گے ہی نہیں شواجی محرات کہتے ہیں کہ آتن وشواس اور ساحس انسان کے لیے ضروری ہیں ہم کو کبھی بھی مشکل کے آگے گھٹنے نہیں دیکھنے چاہیے ہمیشہ ساروچہ رکھنا چاہیے نہیں تو ہم ہمیشہ دوسرے کے ادھین رہیں گے اس سمجھ سے ان کے اندر سواراج کی جڑے بڑی دوستو ہم کو سمجھنا چاہیے سواراج کا اصلی مطلب meaning of سواراج شواجی محرات نے کہا تھا کہ ساحس ہاتھیار میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں ہوتا ہے ساحس اور اچھا شکتی کے ساتھ ہی سواراج کی ستھاپنا ہوتی ہے سواراج کا مطلب ہے سویم پر راج اپنے اندر کمیوں کو مٹانا جب تک ہم اپنی اوپر راج نہیں کریں گے تب تک ہم باہر کیا سنگھرش کریں گے شواجی محراج دشمن کو جڑ سے مٹانے میں یقین کرتے انہوں نے کبھی دشمن سینیکوں کو دوبارہ ایک چٹھونے کا موقع نہیں دیتے شواجی محراج پرستیتی کے حساب سے سٹریٹیجی بدلتے اور کبھی ایک کلتی نہیں دوراتے اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر کوئی کمی کا افشیش بھی نہیں چھوڑنا ہے اگلا پوائنٹ ہے اصلی ویرتا شواجی محراج کہتے ہیں کہ کیول دشمن سے بھیڑنے میں ویرتا نہیں ہے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو پھر دردنسچے سے کام کرو اصلی ویرتا لکش کو پورا کرنے میں ہے اس لئے شواجی محراج ہمیشہ اپنی طاقت پر کھیلا کرتے کھولے میدانوں کی جگہ وہ پہاڑوں سے گنمی کعوہ یا گوریلہ وارفیر کیا کرتے شواجی محراج گلوں کا مولیو سمجھتے تھے کیونکہ گلوں سے ڈیفینس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے شواجی محراج ہمیشہ اپنی سینیکو کو سٹریٹیجک پوزیشن پر رکھتے جہاں سے سینہ کو جگہ اونچائی اور چھپنے کا لاب ملے شواجی محراج دشمن کو ہرانے کے لیے سب پرکار کے داؤں پیچ کھلتے تھے use all tactics for victory اس لیے وہ مہان ڈیپلومیٹ اور ملٹری جنرل تھے شواجی محراج کے منتری رام چندر پنت اماد کے کہتے ہیں محراج کچھ کے ساتھ یدھ کرتے کچھ کے ساتھ سندی اور کچھ کو دوست بناتے کہیں پر وہ حملہ کرتے کہیں پر مدھیت پیدا کرواتے وہ ہر دشمن کے لیے الگ ٹیکٹک کا پریوک کرتے اسی طرح ہمیں ہمیشہ سچیت رہنا ہے اور ہر اینگل سے ہر طرح سے اپنی کمجوریوں کو ہرانا ہے اگلا پوائنٹ ہے passion for your dreams سپنے سونے نہیں دیتے یدھ کے اُتھل پُتھل میں سینکوں کو کنفیوز کرنا اور ان کا منوبل توڑنا آسان ہوتا ہے کیونکہ کئی بار سینک کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ راجہ کے فائدے کے لیے اپنی جان کیوں دے رہا ہے وہیں شواجی محراج سینکوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تھالی میں بھوجن کرتے شواجی محراج جو بولتے وہ کرتے اس لیے سینکوں اور دوست ان پر پون بھروسہ کرتے شواجی محراج اپنے سینکوں میں دیش پریم اور سواراج کی بھاونہ جگایا کرتے شواجی محراج کہتے ہیں کہ سواراج ایک سپنا ہے اور یہ تب ہی سچ ہو سکتا ہے جب یہ سپنا ہم لوگوں کو رات بھر جگائے رکھے اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ شواجی محراج کے جانے کے 27 سال بعد بھی ان کی سینہ ایک جوٹ رہی دوستو اسی طرح ہمیں ہمیشہ اپنے لکش سے جڑے رہنا ہے اور پوری بھاونہ سے اسے پانی کی کوشش کرنی ہے شواجی محراج کہتے ہیں کہ اگر آپ سب لوگ اپنے لکش کے ساتھ دل و دماغ سے پریم کروگے تو ایشور کی اکرپہ آپ پر ہو کر رہے گی God blesses the self motivated اگلا پوائنٹ ہے ہمیشہ پریاسرت رہو شواجی محراج کہتے ہیں کہ جو انسان اتی سنگھرش میں بھی پریاسرت رہتا ہے اس کے لیے سمیں بھی اپنی چال بدل لیتا ہے اور انزیب سے چھوٹنے کے بعد چار سالوں کے اندر شواجی محراج نے اپنا کھویا ہوا راجے واپس جیت لیا شواجی محراج نے کبھی اپنا سمیں افسوس میں نہیں گوایا وہ ہمیشہ اوڑ جا اور اتسا سے بھرے رہتے نہیں تو اپنے جیونکال میں تین سو ستر کے لیے جیتنا اسمبھف کام ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو جاپان کے مہانتم سامورائے میا موتو مساشی پر ویڈیو دیکھئے کہ انہوں نے اپنے جیون میں اکیلے رہ کر کیسے پریکٹس کی اور کیسے مہانتہ حاصل کی آپ کے سمیں سے کوئی ویڈیو کوئی ایپ کوئی نیوز کی امتی نہیں ہے میں کام کے قصے لاتا رہوں گا ہمت حرکت خوشیاری ہم جیتیں گے